اسلام علیکم ویلکم بیک تو ساجدہ کچن امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے تو آج جو ساجدہ کچن میں ریسپی بننے والی ہے وہ ہے سپیشل عید کے حوالے سے سپیشل مٹن ویڈ کیپسکم تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے انگریڈینس دننے والے ہیں تو سب سے پہلے ایک کلو گوشت لے لینا ہے گوشت جو ہے وہ بغیر ہڈی والا لے لینا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کی شامل کریں تین جوے تھوم کے اور ایک درمیانہ پیاس اس کے اندر شامل کرنا ہے اور اس گوشت میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جتنے پانی میں گوشت جو ہے وہ گل جائے تو جب گوشت جو ہے وہ گل جائے اس پوائنٹ پر آجے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور گوشت گل جائے تو پھر گوشت کو آپ الگ پلیٹ میں ایک نکال لیں اس کے بعد ساتھی جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں تین شملا مرچ آپ نے کٹ کر لینی ہے لمبے لمبی ایک ٹیبل سپون لیسن ایک ٹیبل سپون ادرک چار گول لال مرچیں اور دو عدد پیاس کٹ کر لینے ہیں اس کے بعد جو ہم نے گوشت اُبھال کے لیے نکال لیا تھا وہ لینا ہے ایک عدد ٹیماٹر لینا ہے اس میں ہم وینگر یوز کریں گے سویا سوس یوز کریں گے تو چلیں سب سے پہلے ایک پین میں دو سے تین ٹیبل سپون اوئل کے لے لینے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے گول لال مرچیں شامل کریں اور لہسن اس کے اندر شامل کریں اور اس کو اچھی طریقے سے براؤن ہونے دیں جب لہسن براؤن ہو جائے تو اس کے اندر پیاس شامل کر دینے ہیں اور پیاس کو براؤن نہیں کرنا اور پیاس کو ہلکا سا دو سے تین منٹ تک سوٹے کرتے رہنا ہے اس میں اس کو پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے دو سے تین منٹ تک سوٹے کرنا ہے پیاس کو اس کے اندر جب پیاس کو اس کے اندر سوٹے کر رہے ہوں گے تو ساتھی اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون پہلے گوشت نے بھی ایڈ کیا تھا اس کو بالتے وقت اور اب بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کرنا ہے دو سے تین منٹ اس کو سوتے کرنے کے بعد اس کے اندر شملہ مرچ ڈال دینا ہے اور شملہ مرچ کو بھی دو سے تین منٹ تک سوتے کرتے رہنا ہے دو سے تین منٹ تک زیادہ دیر تک اس کو نہیں کرنا صرف دو سے تین منٹ اس کو سوتے کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہم نے گوشت اوبالا تھا وہ شامل کر دینا ہے جو ہم نے گوشت بوائل کیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے انگریڈنس مسالے وغیرہ ایڈ کرنے اب اب گوشت کو جب اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں تو اب اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہی لال مرچ کی ریڈ چلی پاودر ہاف ٹی سپون ایڈ کرنی ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ٹیماٹر ہے وہ ایک ٹیماٹر ہم نے ایک ٹیماٹر کٹا تھا ایک ہی جو ٹیماٹر کا پہلے ہاف ٹیماٹر جو ہے وہ ابھی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیماٹر اینڈ میں ڈیکوریشن کے نب پر ایڈ کریں گے اب ٹیماٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون ہی سویا سوس کی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون سویا سوس کی ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون وینگر کی اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سویا سوس کی شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر وینگر کی جائے گی یہ سب انگریڈینٹس شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ سے سات میند تک آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اینڈ میں آپ نے اس کے اوپر سجاوٹ کے لیے شملہ میٹ چائٹ کرنی ہے ٹیماتر ایٹ کرنے ہیں اور جو ادرک ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کرنی ہے تو یہ تھی سمپل سے رسان سی جو ہے وہ مٹن کی ریسپی مٹن وید کیپسیکم امید کرتیوں کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہے اس کو آپ پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ